موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد معزز ناظرین اکرام آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں روشنی میں اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد زید لکھوی حاضری خدمت ہوں آج کی گفتگو کا ہمارا موضوع ہے شرف انسانیت اور اس کا تحفظ اس زمن میں میں سورت تین کی دو آیات کو بنیادی موضوع کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین ناظرین اکرام یہ دونوں آیات سورت تین میں سے ہیں اور اگر ہم اس سورت تین کا مکمل صورت کے طور پر جائزہ لیتے ہیں تو یہ جو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے اور اگلے ہی آیت میں اگلے ہی جملے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین اس بیان سے پہلے چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں اگر صورت کے آغاز سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیطون وطورسینین وحاز البلد الامین ایک تو زمنی طور پہ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم عالی اور برتر ہے وہ مالک اور خالق ہے باقی ساری اس کی مخلوق ہے مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مالک کے علاوہ کسی اور ذات کی قسم کھائے جبکہ وہ کائنات کا مالک کیونکہ وہ مالک اور خالق ہے وہ اپنی ذات کی بھی قسم کھا سکتا ہے اور اپنی ذات کے علاوہ اپنی مخلوقات میں سے بھی کسی بھی چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کھا لیتے ہیں اور عام طور پر قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں کھائی ہیں اس سے اس علوب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہی قسم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز کی اہمیت کو انسانیت کے لیے واضح کرنا مقصود ہوتا ہے دو مقاصد ان قسموں سے ہیں ایک تو ان چیزوں کی اہمیت اور حیثیت کو واضح کرنا دوسرا ایک ایسی حقیقت بیان کرنا کہ جو عام طور پر انسانوں کا بھی ایک اصول اور رویہ ہے کہ جب کوئی ایسی حقیقت بیان کرنی ہوتی ہے کہ جو بلکل سوفی صد سچ پر مبنی ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ یا ابحام نہیں ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے تاکہ اس بات کا یقین دلایا جا سکے لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جا سکے کہ جو بات کی جا رہی ہے بلکل حقیقت پر مبنی تو یہاں قسموں کے یہ دونوں مقاصد ہیں ایک تو ان چاروں چیزوں کی جو قسم کھائی گئی سورت تین میں وہ تین تین کا مطلب انجیر ہے اور وہ زیتون زیتون بھی ایک بڑا معروف پھل بھی ہے اور اس پھل سے تیل بھی حاصل کیا جاتا ہے تو ان کا خاص طور پر یہاں پر تذکرہ جو انجیر کے حوالے سے دور حاضر میں بھی جو طبیب حضرات ہیں اس کے طبیعی اعتبار سے بھی انسانیت کے لیے بہت سارے فوائد کے مطرف ہیں اور زیتون کے حوالے سے بھی اس کا پھل بھی اور اس کا تیل بھی اس کی افادیت انسانی معاشرے کے لیے وہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے اور یہ دونوں پھل خاص طور پر جو علاقہ ہے فلسطین کا اس علاقے میں ہی اور خاص طور پر جیسے تیسری قسم جو اللہ تعالی نے کھائی ہے وطور سینین اور سینین پہاڑ کی تو اسی علاقے کے یہ پھل بھی ہیں اور سینین پہاڑ کی جو قسم ہے اس میں اس علاقے کی جو اہمیت ہے اس کو جاگر کرنا مقصود ہے اور اس کے ساتھ کیونکہ اس طور سینین کی جو خصوصی تاریخی اہمیت ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ وہی پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالی ہم کلام ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس کے بعد اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس امن والے شہر کی جس سے مراد مکہ مکرمہ ہے تو ایک تو ایک یہ مسئلے کے طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے قسم کے حوالے سے کہ عام طور پر ہمارے محاورے میں یا ہمارے معمولات میں لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ تیری قسم میری قسم ماں کی قسم باپ کی قسم تو کسی بھی مسلمان کے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے تو اللہ کی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اس کائنات کا جو مالک ہے اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے لیکن اللہ کی ذات اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں اور یہاں اللہ تعالی نے یہ چار قسمیں کھا کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت بیان فرمائی اور دو آیات ہیں یکے بعد دیگرے دونوں میں بالکل ایک دوسرے سے متضاد بات ہوئی ہے لیکن یہ دونوں ہی حقیقت پر مبنی ہیں اور ایسی حقیقت ہے کہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اسی مسلمہ حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے چار قسموں کا سہارا لے کے پھر اس حقیقت کو بیان فرمایا تو پہلی حقیقت یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بے شک انسان کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے اب انسان کی جو یہ بہترین صورت ہے ایک تو جسمانی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو انسان کو اللہ تعالی نے جسم اتا کیا ہے اور اس جسم میں جو بے شمار قسم کی صلاحیتیں اتا کی ہیں گو کہ وہ صلاحیتیں اور مخلوقات کے اندر بھی ہیں مثال کے طور پر دیکھنے کی صلاحیت اور آنکھیں سننے کی صلاحیت اور کان زبان دماغ یہ جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے اور انسان کی اندر بھی اللہ تعالی نے رکھا ہے لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی زبان انسان کو اللہ تعالی نے اتا فرمائی ہے اس طرح کے زبان کسی اور مخلوق کو اتا نہیں فرمائی جس طرح کے کان اور آنکھیں وہ سن کر اور دیکھ کر اور جس طرح سے وہ بہترین انداز میں یہ وقت کرتے ہیں اور پھر جس طرح کا دماغ انسان کو اللہ تعالی نے دیا ہے یہ ایسی صلاحیتیں ہیں جو دوسرے مخلوقات کے پاس ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس اس انداز میں نہیں ہے جس انداز میں اللہ تعالی نے یہ نعمتیں انسان کو اتا فرمائی تو یوں احسان تقویم کا مطلب ایک انسان کو بہترین شکل و صورت میں بہترین تجسیم کے ساتھ اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ایک تو اس کا یہ پہلو ہے دوسرا جو انسانیت کا شرف اور بزرگی ہے اس اعتبار سے بھی انسان کو اللہ تعالی نے تمام مخلوقات پر آلہ اور عرفہ مقام اتا فرمایا ہے اس میں ہم دیکھیں کہ ایک تو صلاحیتوں کے اعتبار سے انسان باقی تمام مخلوقات پر آلہ اور برتر اور ساری مخلوقات اللہ تعالی کی انسان کے علاوہ وہ اس کے تابع ہیں وہ چاہے آپ زمین پر موجود مخلوقات کو لے لیں ہر مخلوق کو انسان اپنی مرضی کے ساتھ اس کو اللہ نے اس کے لئے مسخر کیا ہے اور اس کو انسان استعمال کرتا ہے اپنے فوائد اور ضروریات کے لئے چاہے وہ جانور ہوں وہ چوپائے ہوں وہ کوئی جنگل کے جانور ہوں انسان کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت اور اختیار دیا ہے ان چیزوں کی ان کے لئے تسخیر کر دیا ہے اسی طرح سے انسان کے لئے سورج چاند ستارے اور یہ نظام شمسی کا سارا ایک سلسلہ بھی اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے اور ہر مخلوق جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے اور انسان اس کو بھی اللہ تعالی نے پیدا فرما کے اس کے ذمہ میں یہ کام لگایا اللہ اکبر اور وہ انسان کا کام کیا ہے جس طرح کے باقی تمام مخلوقات میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مخلوق کا اپنا کوئی نہ کوئی اللہ تعالی نے اس کو ایک مقصد اس کی تخلیق کا بنایا ہے اور وہ اپنے اس مقصد کے تحت اپنی زندگی وہ گزارتا ہے ہر جاندار اور ہر مخلوق اور اپنا وہ کام پورا کرتا ہے تو اس کی تخلیق کا مقصد انسان کو اللہ تعالی نے کس لئے پیدا فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ آگاہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں میری عبادت کریں اب انسان یہ اپنی تمام بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالی کی بندگی کے لئے یہ پیدا کیا گیا اس کو ساری مخلوقات کے اوپر یہاں بھی فضیلت دی گئی اس دنیا میں بھی حتیٰ کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ان کی علمی برتری کو فرشتوں پر واضح فرمایا اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور اس سجدے کے بعد انسانیت کا شرف اور بزرگی وہ باقی مخلوقات کے ساتھ ساتھ جو نوری مخلوق فرشتے تھے ان پر بھی اللہ تعالی نے واضح فرما دی یوں سمجھیں کہ اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں انسان ہی سب سے عالی اور اشرف مخلوق ہے یہ تفصیل ہے اللہ تعالی کے اس ارشاد کی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ انسان کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے لیکن اب یہ انسان اپنا یہ شرف اور بزرگی اس کو کس صورت میں وہ حاصل کر سکتا ہے کس صورت میں اس کو برقرار رکھ سکتا ہے اور کس صورت میں یہ اشرف اور عالی ہے وہ صرف وہی صورت ہے کہ جب یہ انسان اپنا وہ مقصد جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کو پورا کرے باقی تمام جاندار ان کو اللہ تعالی نے جس جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہے انسان بھی اگر اپنا مقصد پورا کرے تو پھر بلکل اس کی جو حیثیت ہے اس کا جو شرف ہے اس کی جو بزرگی ہے وہ قائم رہتی ہے لیکن اگلی آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر اس کو ہم نے لوٹا دیا پھر کے بنا دیا اسفل سافلین نیچہ سب نیچوں سے گھٹیا سب گھٹیا ترین مخلوقات سے بھی اور تمام کم درجہ مخلوقات سے بھی کم درجہ مخلوق بنا دیا اس کو اس انسان کو یہ کب ہوتا ہے جب انسان اپنی جو انسانیت کے تقاضے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے میں عرض کر چکا کہ انسان کی اور جنہوں انس کی تقلیق کا مقصد اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ صرف میری بندگی ہے اب انسان اگر اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو پھر تو وہ اپنے شرف اور بزرگی کے اس مقام اور مرتبے کے اوپر فائز ہے کہ جس پر اللہ تعالی نے اس کو احسن تقویم کی صورت میں پیدا فرمایا ہے لیکن جو ہی یہ اپنے اس مقصد سے ہٹتا ہے جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا پھر یہ تمام گھٹیا ترین مخلوقات سے بھی گھٹیا ہو جاتا ہے یہ اچانک کیسے ہو جاتا ہے وہ اس طرح کہ اگر بھینس کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے اس کا جو مقصد ہے دودھ دینا اس سے گوشت حاصل کرنا وہ انسانیت کے فائدے کے طور پر اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے تو وہ اپنا کام کرتی ہے جب وہ اپنا کام کر رہی ہے جس کام کے لئے وہ پیدا کی گئی ہے تو وہ ایک مفید چیز ہے اور با مقصد چیز ہے اور اس کی حیثیت اور اہمیت اور قدر ہوتی ہے میں عام سی مثال دوں گا کہ کوئی بھی چیز قابل قدر اس وقت تک ہی رہتی ہے جب تک وہ اپنا مقصد اور اپنا جو اس کی افادیت ہے اس کو برقرار رکھے مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی مرگی رکھی ہے انڈے دینے کے لئے تو جب تک مرگی انڈے دیتی ہے اس مرگی کی اہمیت بھی ہوتی ہے اس کو پالا اور سنبھالا بھی جاتا ہے اس کو دانا بھی ڈالا جاتا ہے اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے کیوں اس لئے کہ جس مقصد کے لئے اس کو رکھا گیا وہ پورا کر رہی ہے اور اگر کوئی مرگی مسلسل وہ انڈے دینے کے قابل ہی نہیں رہتی اور انڈے دیتی ہی نہیں ہے تو کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کوئی جو مالک ہے اس مرگی کا وہ اس کو پالے گا سبھالے گا یا اس کو دانا ڈالے گا وہ اپنی قدر کھو بیٹی ہے اور پھر ایسی مرگی کو یا تو بیچ دیا جاتا ہے یا اس پر چھوری پھیر دی جاتی اس لئے کہ وہ اپنا مقصد کھو بیٹی یہی حال کسی بینس کا ہے کہ بینس کو لوگ بہت اس کی خدمت کرتے ہیں اس کو کھل بنولا ڈالتے ہیں اس کو ترہ ترہ کی چیزیں اچھی طاقت والی کھلائی جاتی ہیں اچھے سے اچھا چارہ اس کے لئے اس کا بندوبست کیا جاتا ہے کب تک؟ جب تک وہ دودھ دیتی ہے جب تک وہ بچہ دینے کے قابل ہے ان صلاحیتوں کی جب تک وہ حامل ہے جو اس کا مقصد ہے جو اس کی ضرورت ہے اس کو وہ پورا کر رہی ہے تو وہ قابل قدر لیکن جو ہی اگر کوئی بینس ان دونوں صلاحیتوں سے محروم ہو جائے کہ وہ دودھ نہ دے اور وہ بچہ جننے کے قابل نہ رہے تو ایسی بینس کو پھر کسائیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کیوں؟ وہ اپنی قدر کھو بیٹھی جو اس کا اصل مقصد تھا وہ اس نے چھوڑ دیا لہٰذا اب اس کی کوئی قدر اور اہمیت نہیں رہی اسی طرح انسان اگر یہ اللہ تعالی کی بندگی کا جو اس کا مقصد ہے اس کی پیدائش اور تخلیق کا اسے پورا کرتا ہے تو پھر یہ تمام مخلوقات سے اشرف اور آلہ اور افضل ہے لیکن جو ہی یہ اپنے اس مقصد سے ہٹتا ہے اپنا مقصد اللہ کی بندگی کی بجائے صرف دنیا کی پوجہ بنا لیتا ہے اپنے نفس کا بجاری ہو کے رہ جاتا ہے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا یہی اپنا اڑنا بچھونا اور چوبیس گھنٹے کے معمولات اور اس کی سوچ و فکر و منصوبہ بندی صرف اور صرف اس کی اپنی مفادات اور دنیا ہو جاتی ہے اور اللہ کی ذات کو اللہ کی رضا کے لیے جینے کو اور اللہ اور اس کی رسول کے احکامات کی پابندی کو وہ اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا تو سمجھ لیجئے کہ کھو بیٹھا جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا اب وہ مقصد اس کا فوت ہو گیا یوں انسان پھر اپنے انسانیت کے اس اعلیٰ اور اشرف مقام سے وہ نیچے گرتا ہے اور اسفل اسافلین اور تمام گھٹیا چیزوں سے بھی وہ گھٹیا ہو جاتا اس لیے کہ اگر انسان بھی وہی کام کرے جو جانور کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں آج کل کہ اگر ہمارے جو معمولات زندگی ہیں اس میں ہمارے اگر اپنے اپنے معمول کے اوپر ہم غور کریں اپنی سوچ اور اپنے ترزی عمل پر غور کریں تو ہمارا مطمئن نظر یہی ہے کہ ہم اپنے زندگی کی نعمتیں اور آسائشیں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سمیٹ لیں اور اکٹھا کر لیں وہ کس طرح سے ممکن ہے کیسے بزنس کیا جائے کون سی ملازمت اختیار کی جائے کیا ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے میری آمدن انکم وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور میں اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نعمتیں سہولتیں گھر کی صورت میں گاڑے کی صورت میں عالی تعلیم کی صورت میں اور دیگر دنیوی جتنے بھی ہمارے مفادات ہیں ان کی صورت میں ہم اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں یہی ہماری زندگی کا ایک مرکز اور مہور بن کے رہ گیا ہے یہ خواہشات اور انہی کو ہم نے اپنے مقاصد بنا لیا ہے جبکہ اللہ کی ذات اس کی رضا اس کے حکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لائے ہوا دین اسلام وہ ہماری ترجی نہیں رہ گیا ہماری ترجی ہمارے دنیوی مفادات ہیں دیکھ لیجی عملی زندگی میں کیا نماز ہماری فرس پرائیٹی ہوتی ہے یا ہمارے معمولات زندگی وہ ہماری فرس پرائیٹی ہوتے ہیں عموما ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم نماز کو آگے پیچھے کرتے ہیں اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے اور کاموں کو دنیا کے معاملات کو آگے پیچھے کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے اور نماز کو آگے پیچھے کرنا ہمیں یہ آسان لگتا ہے جبکہ حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اللہ کے بندے ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہماری نماز اولین ترجیح ہونی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اس زمن میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو کہ حدیث قدسی کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری عبادت کے لیے اپنے کام کاج چھوڑ دیتا ہے میں اس کے معاملات کو اور اس کے کاموں کو سمیٹتا ہوں اور اس میں اس کے مددگار اور معامن بن جاتا ہوں لیکن جو شخص اپنی دنیا کی خاطر میری عبادت کو آگے پیچھے کرتا ہے اور میری عبادت میں کتا ہی کرتا ہے ایسے شخص کے ہاتھوں کو میں کاموں سے بھر دیتا ہوں وہ چار اپنے کام نپٹاتا ہے تو دو اور بگڑ جاتے ہیں اور یوں کرتے کرتے ساری زندگی اس کی مختلف بکھیڑوں کو سلجھانے میں گزر جاتی ہے اور یوں ہی وہ قبر میں جا پہنچتا ہے اس کو فرصت نہیں مل پاتی کہ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی دل جمعی کے ساتھ کر سکے یہ ایک سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے الجھاتے ہیں دنیا میں اور آج کل اگر ہم اپنے معاملات زندگی اور اپنے معاملات کا جائزہ لیں تو ہمارا بھی حال کوئی اس سے مختلف نہیں ہے اور حقیقت یہی ہے کہ ہم جب اللہ کی بندگی کا اصل مقصد چھوڑ کر دنیا کے بندے بن گئے ہیں تو ہم اصل میں اپنی جو انسانیت کا شرف اور اعلیٰ مقام تھا اس سے گر کر جنگل کے ایک چوہے سے بھی گھٹیا مخلوق بن چکے ہیں وجہ یہ ہے کہ جنگل کا چوہہ وہ جس کام کے لئے پیدا کیا گیا جس مقصد کے لئے اس کی تخلیق کی گئی اللہ تعالیٰ نے جس کام اور مقصد کے لئے اس کو دنیا میں بھیجا وہ اس کو بالکل اسی طرح سے پورا کر رہا ہے لیکن انسان کو جس مقصد کے لئے بھیجا گیا یہ اپنے مالک کے دیئے گئے اس فریضے کو اس طرح سے پورا نہیں کر رہا اس وجہ سے یہ انسان جو ہے یہ اس جنگل کے چوہے سے بھی گھٹیا مخلوق بن جاتا ہے دیکھئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیاب زندگی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زیادہ سے زیادہ نعمتیں اور آسائشیں اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے کٹھی کر لی بہترین تعلیم ان کو دلوا دی اچھا گھر اچھا رہ جو ہے سٹیٹس زندگی میں ان کو دے دیا تو اس کو ہم بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں دیکھئے اپنے لئے گھر کا احتمام کرنا اپنے بچوں کو ٹھہرانے کے لئے کسی جگہ کو مہیا اور میسر کرنا اور اسی طرح اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے خوراک کا بندوبست کرنا اس کے لئے تگودو کرنا اور جدوجہد کرنا یہ کام تو جنگل کا چوہا بھی کرتا ہے اگر ہم انسان بھی صرف یہی کام اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داری سمجھ لیں کہ ہمارے ذمہ بس یہی ہے کہ ہم نے اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے سہولتوں اور ضرورتوں کو اکٹھا کرنا ہے اور بس تو یہ کام تو جنگل کے جانور بھی کرتے ہیں اور انسان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتیں دی تھی اور جانوروں کے پاس جو صلاحیتیں جس حد تک دی گئیں وہ ان کو اسی حد تک استعمال کرتے ہیں اور وہ پھر اسی طرح کی اپنے معمولات اور سرگرمیاں رکھتے ہیں کہ جس حد تک ان کی سمجھ ہے جس حد تک ان کی صلاحیت ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر صلاحیت یونیک اور منفرد دی ہے اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کو منفرد صلاحیت کو منفرد طور پر استعمال کرتا اور جانوروں سے ہٹ کر یہ اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیتا اور ایسا جب انسان نہیں کرتا تو پھر اسفل السافلین بن جاتا ہے تو میرے عزیز دوستوں بھائیوں بزرگوں اور بہنوں یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہم سب یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں انسان پیدا فرمایا وہ مالک اگر مجھے یا آپ کو کسی جانور کی صورت میں پیدا فرما دیتا تو ہم کونسا انکار کر سکتے تھے اور اس مالک نے اگر ہمیں انسان پیدا فرما دیا تو اس نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا اس کی دیوی تمام صلاحیتیں ہم شب و روز استعمال کرتے ہیں لیکن اپنی کوتاہی سے اور اپنی غلط سوچ کی وجہ سے ہم اس آلہ اور اشرف مقام کو برقرار رکھنے میں ناکام نظر آ رہے کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان دو آیات کے بعد اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ بے شک انسان کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا لیکن کیونکہ اس کو جس آزمائش میں ڈال دیا گیا اس دنیا کی رونک اور چکا چوند کے اندر اس کو آزمائش کے لیے بھیج دیا گیا تو یہ انسان آ کے یہاں پر اپنے مقصد کو بھول کر اس دنیا کا ہو کر رہ گیا اس وجہ سے یہ انسان کیونکہ اس قدر مشکل یہ آزمائش کے اندر ہے کہ جس سے بچنا اس کے لیے ناممکنات میں سے لگتا ہے اکثریت کے طرز عمل کو اگر دیکھا جائے تو انسان اس وجہ سے سب سے کم تر اور سب سے گھٹیا مخلوق بن جاتا ہے کہ اس آزمائش میں جب وہ ناکام ہوتا ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا اور پھر اس کو تمام گھٹیا مخلوقات سے بھی گھٹیا ترین مخلوق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا لیکن اس گھٹیا پن سے اس سفلے پن سے وہ لوگ بچے ہیں صرف کون اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بلکل تقریباً یہی اسلوب اللہ تعالیٰ نے سورہ اثر میں بھی استعمال فرمایا کہ وہاں اثر کے وقت کی قسم کھا کے فرمایا کہ اِنَّ الْاِنسَانَ لَفِي خُسْرِ بے شک انسان گھٹے میں ہے یعنی انسان ہے ہی گھٹے میں انسان ہے ہی نقصان میں کیونکہ وہ بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہے لیکن اس گھٹے سے اس گھٹیا پن سے اس سفلے پن سے صرف وہ بچتا ہے یہ سورہ تین میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّا لَّذِينَ سِوَا ان لوگوں کے کہ آمَنُوا جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ پس ان کے لیے ایسا عجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں جو کبھی رکنے والا نہیں یعنی ایمان اور عمل صالح یہ دو ایسے رویے ہیں کہ جب انسان ان کو اختیار کیے رکھے اور ان پر استقامت اختیار کرے تو پھر وہ اس گھٹیا پن سے اور اسفل السافلین بننے سے بچ جاتا ہے اور ان صفات کے حامل لوگوں کے علاوہ باقی ہر انسان جو ہے وہ تمام گھٹیا ترین مخلوقات سے بھی وہ گھٹیا اور ادنا ہے تو اس پر اگر ہم غور کریں اور اپنے آپ کو اگر ہم انسانیت کے شرف پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دونوں صفات ایمان اور عمل صالح یہ اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے ایمان کیا ہے وہی جو حدیث جبریل میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ ایمان کے چھے اجزاء ہیں ارکان ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات پر ایمان اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان اللہ تعالی کی تمام کتابوں پر ایمان اللہ تعالی کے تمام فرشتوں پر ایمان مرنے کے بعد جی اٹھنے پر بھی ایمان اور پھر ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان تو یہ چھے اجزاء ہیں یہ چھے ارکان ہیں جو کہ ہمارے سوچ اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا ان کے لئے لازم ہے عقیدہ اصل میں کہا ہی اس پختہ سوچ کو جاتا ہے کہ جو انسان کے دل میں اس طرح سے راسخ ہو جائے کہ اس میں اسے کوئی شبہ نہ رہے کیونکہ عقیدہ کا لفظ بنیادی طور پر اقدن سے یہ بنا ہے اقد گرا یا گانٹ کو کہتے ہیں تو عقیدہ انسان کی اس پختہ سوچ کو کہا جاتا ہے کہ جو اس کے دل میں اس طرح سے راسخ اور پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس سے ہٹتا نہیں اور وہ سوچ اس کے دل و دماغ سے کبھی مہب نہیں ہوتی اور اس میں اس کو کبھی بھی کسی طرح کا کوئی شبہ اور ابحام بھی نہیں ہوتا اور وہ اس میں بالکل واضح ہوتا ہے ایسی پختہ سوچ کو عقیدہ کہا جاتا ہے اور یہ چھے جو ارکان ہیں ایمان کے یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں اور اللہ کی ذات کے بارے میں اس کے ہونے اور اس ذات کی جو تمام صفات اور قدرتیں ہیں ان پر ایمان اور یقین یہ اللہ تعالی کی ذات پر ایمان میں شامل ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء رسول پر ایمان لانا اور اسی طرح قرآن پاک سمیت اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان رکھنا اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر رسول اللہ سلم پر آئے تھے اور خاص طور پر کرامن کاتبین جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں فرشتے جو ہمارا ہر لفظ اور ہر عمل ہر لمحہ لکھتے ہیں اور یہ ہمارا عمل نامہ تیار کرتے ہیں ان فرشتوں سمیت اللہ تعالی کے تمام فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا اور اسی طرح مرنے کے بعد جو جی اٹھنا ہے کہ ہمیں یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اس میں ہمیں کسی بھی لمحہ دنیا سے رخصت ہونا ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہم سے حساب لیا جائے گا یہ ان ارکان کے ساتھ جو چھڑا رکن ہے وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے اور بہت سارے چیزوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بچ پاتے تو ایسے تمام معاملات میں اگر ہمیں ایسی کوئی اچھائی ملے کوئی نعمت ملے تو اس پر بھی ہم اسے اللہ کا انعام اور عطیہ سمجھ کر اس مالک کا شکر ادا کریں اور اگر کوئی چیز جو ہم سے چھن جائے یا جیسے ہم حاصل کرنا چاہیں اور نہ کر سکیں اسے بھی اس کائنات کے مالک کی مرضی اور رضا سمجھ کر اس پر سبر کریں اس پر شکوا اور شکایت نہ کریں مالک کی بلکہ سبر کے ساتھ ہر مصیبت کو ہر پریشانی کو ہر دکھ کو ہر نقصان کو ہم اس مالک کا عمر سمجھتے ہوئے برداشت کر جائیں تو یہی ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے اور یہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان یہ چھٹا رکن ہے ایمان کا تو اگر ان چھے کے چھے عقائد کے اوپر ہمارا ایمان کامل ہے یہ ان عقائد میں ہمیں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اور ہمارے دل کے اندر یہ اس طرح سے پختہ ہیں کہ کوئی ہمارے ان عقائد کے حوالے سے ہماری سوچ کو پسلا نہیں سکتا اس کو متزلزل نہیں کر سکتا تو سمجھ لیں کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان وہ پختہ ہے لیکن یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صرف ایمان نجات کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ اگر ایمان دل کے اندر پختہ عقیدے کا نام ہے تو اگر دل کے اندر پختہ عقیدہ ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کا اظہار انسان کے عمل سے ہوتا ہے کیونکہ انسان کے عمل اور عقیدے کا تعلق بلکل وہی ہے جو ایک بیج اور اس سے نکلنے والے کسی پودے یا درخت کا ہوتا ہے کیونکہ پودہ اور درخت وہ جو خصوصیات اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں وہ بنیادی طور پر بیج کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہی پودے کے اندر اور درخت کے اندر آشکار ہوتی ہیں اگر آپ نے کہیں کیکر کا بیج بویا ہے تو اس میں سے کبھی بھی گلاب نہیں نکل سکتا زمین کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے بیج اوپر سے نہیں نظر آتا کہ اس زمین کے اندر کون سا بیج ڈالا گیا ہے لیکن جب اس کا پودہ ظاہر ہوتا ہے تو پودے سے پتا چلتا ہے کہ یہاں زمین کے اندر جو بیج بویا گیا تھا وہ کس چیز کا تھا اسی طرح سے عقائد انسان کے دل کے اندر ہوتے ہیں اور ایمان اس کا دل میں ہے تو اس کا اظہار اس کے عمل سے ہوتا ہے کہ اس کے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازان کی صورت میں ہم نے بلاوا سنا حیال الصلاة اور حیال الفلاة کی صدا سنی کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز کے لئے آئیں اور کامیابی کے لئے آئیں اگر ہم نے اس پہ لبیک کہا اور اپنے دنیا کے کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو گئے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نے وہ جو ایمان کا دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقیناً وہ دعویٰ سچا ہے اور وہ جو دل کے اندر ہمارے عقیدہ تھا وہ عملی صورت کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم دعویٰ تو کریں ایمان کا کہ میرا ایمان بڑا پختہ ہے لیکن عملی طور پر اس کا کوئی اظہار نظر نہ آئے اللہ تعالیٰ کی ذات کو معبود واحد سمجھنے کے حوالے سے اور جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اپنے لیے موڈل اور نمونہ سمجھنے کے حوالے سے ہم اپنی شکل و صورت میں اپنے لباس اور معمولات زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے رہیں اور پھر دعویٰ کریں کہ ہمارا اللہ پر بھی ایمان کامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اور ان پر ایمان بھی ہمارا کامل ہے تو میرے بھائی یہ غلط فہمی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ اس کو ایمان نہیں کہا جا سکتا ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں اگر انسان کے دل میں ایمان ہوگا تو لازمان اس کا عمل بھی صالح اور نیک ہوگا تو میرے عزیز ساتھیوں ہم اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ ہم انسانیت کا جو شرف ہے اس پر اس وقت تک صرف قائم ہیں جب ہمارے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہے اور اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق پھر آگے عامال ہمارے جو ہے وہ عامال صالح ہے عمل صالح کی بنیادی تعریف کیا ہے عمل صالح صرف یہ نہیں کہ ظاہری طور پہ اگر وہ کام اچھا ہے تو ہم کہہ دیں کہ وہ کام نیک ہے اور وہ عمل صالح ہے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کیونکہ عمل صالح کے اندر دو صفات کا ہونا ضروری ہوتا ہے نمبر ایک کہ وہ کام صرف اللہ کی رضا کیلئے کیا جا رہا ہو اور کوئی اور مقصد پیش نظر نہ ہو نمبر دو وہ جو بھی کام کیا جا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور صیرت کے مطابق ہو اور اگر ان دونوں خصوصیات میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی کام کے اندر ناپید ہے وہ کام نیک نہیں ہے وہ چاہے آپ باجمات فرض نماز ہی کیوں نہ آدا کر رہے ہوں ایک بندہ وہ وضو کر کے بروقت باجمات نماز کیلئے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز آدا کر رہا ہے لیکن اس کے پیش نظر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے وہ لوگوں میں اپنی نیکی اور عزت کی شہرت چاہتا ہے وہ لوگوں کے اندر اپنا ایک اچھا تاثر بنانے کی غرض سے نماز آدا کر رہا ہے تو چاہے جتنی بھی سنت طریقے کے مطابق نماز آدا کرے جتنے بھی وہ لمبی لمبی اور توجہ کے ساتھ نماز پڑے لیکن نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے نیت اس کی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر میرا اچھا تاثر قائم ہو تو وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی وہ نیک عمل نہیں کر رہا بلکہ وہ تو بیکار اور شرک پر مبنی عمل کر رہا ہے کیونکہ رسول اللہ سلم کا یہ ارشاد ہے کہ ریاکاری دکھاوا یہ بھی ایک شرک ہے اور شرک اسی طرح سے بنتا ہے کہ کام تو اس نے کرنا تھا اللہ کی رضا کے لیے اور اس نے اللہ کی رضا کو ایک طرف رکھ کے لوگوں کی رضا کو اپنی ترجیح اور اپنا مطمئن نظر بنا لیا تو جب اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کسی اور کی رضا کو اس نے اپنا مطمئن نظر بنایا تو یہی شرک ہے اللہ کے برابر جب کسی چیز کو بنا لیا جاتا ہے تو انسان شرک کا مرتقب ہو جاتا ہے تو وہ عمل چاہے وظاہر نیک بھی ہو لیکن جب اس کے اندر اللہ کی رضا کی صفت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ بھی باطل ہے بلکہ رسول اللہ سلم کا یہ ارشاد بھی ہمیں اس حوالے سے جنجوڑتا ہے کہ قیامت والے دن جو سب سے پہلے جن کو جہنم کو تپایا جائے گا اس میں کون لوگ ہوں گے اس میں رسول اللہ نے تین لوگوں کا ذکر فرمایا تھا اور وہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم اپنے معاشرے کے اندر بہترین لوگ سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس میں شہید سخی اور عالم دین ان کو لایا جائے گا شہید سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو جہاد پہ چلا گیا جا کے اس نے لڑائی کی جان دے دی تو بس اس نے تو سب سے عالی اور عرفہ کام کیا لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب شہید کو لایا جائے گا پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں تیری راہ میں تیری رضا کے لیے جان قربان کی اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے تیرے پیش نظر تو یہ تھا کہ میں جب بہادری اور جرت کے ساتھ جنگ میں لڑوں گا تو لوگوں کے اندر میری جرت اور بہادری کے چرچے ہوں گے میرے لیے نشان حیدر کا اعلان کیا جائے گا اور میں میرا نام دنیا میں اس طرح سے شورت پا جائے گا کہ وہ ایک لازوال نام بن جائے گا تو نے جس مقصد کے لیے شہادت لی تھی وہ تیرا مقصد پورا ہو گیا اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو گسیٹ کر اوندے مو جہنم میں پھینک دو حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شہید سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ اور رتبہ نہیں یہی معاملہ سخی کے ساتھ ہوگا یہی معاملہ عالم دین کے ساتھ ہوگا نیت کی وجہ سے کہ اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی شہید نے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا جو کہ دین اسلام کی کوہان ہے سب سے بلند اور اعلیٰ کام کیا لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں تو اس کا وہ نیک عمل بھی نیک نہیں رہا وہ اس کے لئے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکا سخی کی سخاوت اور عالم دین کا علم پڑھنا پڑھانا وہ بھی اس کے لئے کسی کام کا نہیں رہا جب اس نے اس کے اندر جو عمل سالے کی شرط تھی دونوں شرائط کو وہ پورا نہیں کر سکا نمبر ایک اللہ کی رضا اور نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور طریقہ تو میرے معزز اور قابل احترام حاضرین ہم اس بات کا خیال کریں کہ ہم پڑھتے ہیں نمازیں اور نمازیں پڑھتے ہوئے اکثر ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ بس پڑھ لیں جیسے بھی پڑھ لیں طریقے کی خیر ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں بس نماز پڑھ لو یہی کافی ہے نہیں میرے بھائی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اس کا اللہ کی رضا کے لئے ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ جب نماز ہو وضو ہو جنگ جہاد ہو تو جب وہ اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے گا تو وہ کام نیک ہے وہ عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے لیکن اگر کوئی کام ان شرائط سے ہٹ کر کیا جائے گا تو وہ کام بالکل بھی نیک نہیں رہتا اور نہ ہی انسان کو اس کام کا آخرت میں کسی قسم کا کوئی عجر ملتا ہے تو اب بات کو میں اقتطام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو اس موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ ہمارا جو انسان اگر ہم کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہے اور انسانیت کا شرف ہے وہ اس بات میں ہے کہ انسان ایماندار ہو اور ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ عمل صالح اس کے کردار کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف وہ لوگ جو ایماندار بن گئے اور انہوں نے نیک عمال کیے فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ انہیں کے لیے نہ رکنے والا اور ہمیشہ کا عجر ہے اور ادھروائز اگر ہم ایماندار نہیں بنیں اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح سے ترتیب نہیں دیا کہ ہمارے معمولات زندگی جو ہے وہ نیک عمال کے زمرے میں آئیں تو پھر میرے بھائی ہم بلکل اس دوسری صف میں ہیں پھر احسان تقویم والی صف سے ہم نکل جاتے ہیں اور اسفل السافلین کی صف میں آ کھڑے ہوتے ہیں ہمیں اس بات کا احساس کرتے ہوئے اپنے طرز زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو انسانی جو شرف ہے اور رفت ہے اور انسان کی جو بزرگی کا سبب ہے اس سبب کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے اور وہ سبب یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بنیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کو اپنی زندگی کا اہم ترین کام سمجھیں اور ایمان اور عمل صالح اس کو لازم پکڑیں پھر انشاءاللہ ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں پھر ہم احسن تقویم میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ چار قسمیں کھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک انسان کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے اور پھر یہ بہترین صورت میں اور بہترین مقام پر تب تک ہی رہتا ہے جب تک ایمان اور عمل صالح اس کو یہ لازم پکڑتا ہے لیکن جو ہی یہ انسان اپنے اس مقصد سے ہٹتا ہے ایمان اور ایمان کے تقاضے جو کہ عمل صالح کی صورت میں اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہونے چاہیے ان سے جب ہٹتا ہے تو پھر انسان اسفل السافلین بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی موت اور اپنی موت کے بعد کی زندگی کی فکر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس زندگی کا ہر لمحہ ہمیں اس فکر کو اپنے ساتھ چپکائے رکھنے کی توفیق دے کہ ہم اس طرح سے زندگی گزاریں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صیرت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے سچا اور پکا مسلمان بنا کے زندہ رکھے اور جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے ان الفاظ کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ